موسیقی ستاسی سالہ پوپ کا جکار تھا کہ صدارتی محل میں تقریباً تین سو سیاسدانوں اور مذہبی رہنموں سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس طرح مقالمات سے تاثبات کو ختم کیا جا سکتا ہے اور وہمی احترام کے ساتھ ساتھ اعتماد کی فضاء پروان چڑھ سکتی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ مشتر کا چیلنجز باشمول انتہا پسندی اور عدم برداست کا مقابلہ کرنے کیلئے ناگزیر ہیں ان کا کہنا تھا کہ انتہا پسند اناثر مذہب میں تعریف کے ذریعے فریب اور تشہدد کا سہارا لے کر اپنے نظریات مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں انڈونیشیا کی عبادی تقریباً دو سو اسی ملین نفوس پر مجتمل ہے اور ایک اندازے کے مطابق ان میں سے ستاسی فیصد مسلمان ہیں ملک کے آئین میں مذہب کی آزادی کی زمانت دی گئی ہے انڈونیشیا میں پوپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر جوکوب ودودوں نے پوپ کی ان کوششوں کا شکریہ دا کیا جو وہ گزائے جنگ میں گزابندی کے لیے کر رہی ہیں صدر ودودوں دس برس اقتدار میں رہنے کے بعد اکتوبر میں سب قدوش ہو رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ انڈونیشیا ویٹیکن کے اس رویے کو سراحتہ ہے جو فلسطین میں امن کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے پوپ فرانسز کی گاری جب صدارتی محل پہنچی تو وہاں موجود حجوم نے ویٹیکن مرسودے نے صحافیوں کو بتایا کہ پوپ فرانسز اور صدر ودیدو نے اپنی ملاقات میں گزائے جنگ کے بارے میں خاص طور پر بات نہیں کی بلکہ عام طور پر جاری تنازات اور امن کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے پوپ فرانسز انڈونیشیا کے بعد پاپوا نیو گنی مشرقی تیمور اور سنگاپور بھی جائیں گے